ہم لڑ گئے برباد ہو گئے وہ اور باد ہے لیکن ہاں ہمارا راج تھا تلیمی دنیا پر ایک زمانے میں تو میرے ایسا فقیر اپنے کمبے قبیلے کی ایک چیز پیش کرنا چاہوں گا جس پر بڑوں نے 700 سال پہلے کام کیا اجازت ہو تو ارز کریں انہوں نے بھی ایسا ہی گاجی ارز کرتے ہیں انہوں نے کہا بیسے شیخ صاحب تو اسے کی تیر مار لینا ہے قرآن حدیث نو لاکھ ہے جڑے گورے نے نہیں کام کیتا ہوں میں کہا ہم بھی کچھ اجازت دیں تو ہم بھی کچھ کر لیں کہ کیا ہو جائے گا سننے میں کیا ہو کریں تو انہوں نے ہمیں دے دیا سٹیج کہ آئیں جی آپ تو میں نے یہاں پر وہی دو ارکان رکھے دو ہی رکن رکھے وہاں پر کہ امامت اور قیادت اس جسم کو کہیں پچانے کے لیے اور روح کو اور جسم کو اپنے کمال تک پچانے میں جہاں ایٹ پرسنٹ فیٹ ہو اس کی بوڈی کے اندر اور مسل اس کے ٹائٹ ہو اور جسم فل تندرست ہو اور کابز اور پروٹین کے بیچ میں ایک بیلنس ہو اس کی ڈائیٹ کے اندر اور انسان کی سوچ اور تفکر کو بھی وہاں تک پچانے میں کہ مشاہدات بھی اسے گھبراتے ہیں اس کے آگے آنے کے لیے یہ سارے کام کے پیچھے دو بڑے رکن ہیں بیٹا اور تیری زندگی کے اندر بھی اگر یہ دو میں ہی خامی ہوگی اس لئے کہتے ہیں نا شریعت کے اندر جزیات ایسی ہیں کہ اس میں کوئی کلیم ہی نہیں کر سکتا کہ میں جزیات کا بادشاہ ہوں مگر شریعت کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے جو میکرو کینویس دیا ہے میں جو کلیات دیا ہے اس نے اس سے انسان فوراں چیک کر لیتا ہے کہ گلتی کہاں ہو رہی ہے میری تو پتر دو اگل یاد رکھی جب بھی تیری زندگی کے اندر تجھے سمجھ نہ آ رہی ہو یا سمجھ کو تُو نہ آ رہا ہو تجھے فکر نہ آ رہی ہو یا تفکر تیرے آگے کہیں نہ کہیں ڈگ مگا رہا ہو زندگی کہیں اٹک جائے یا پیر کہیں ڈگ مگا جائیں اور اندھیروں میں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو اور اس طرح وہم وہم شک شک یقین کی دھجیاں کھار رہا ہو تو اس آیت نے یاد رکھی ہوں جیڑا میں کوڑ کرن لگیا تو انہوں اللہ کہتا ہے ہم امام بنا دیتے ہیں امام اور کسی کو بھی بنا دیتے ہیں یہدونا بھی امرنا اور اس کو ایسا امام بناتے ہیں کہ بات وہ کر رہا ہوگا مگر فکر پیچھے سے اللہ کی چل رہی ہوگی اتنا ڈوبابا ہوگا وہ مسائل کے اندر زندگی کے اندر معاشرت کے اندر انفرادیت سے لے کے اجتماعیت کے اندر روحانیت سے لے کے جسمانیت کے اندر اتنا زیادہ ڈوبابا شخص ہوگا وہ جب وہ دو کام کر لیتا ہے لَمَّا صَبَرُو پہلا حصول صبر وَخَانُ بِعَيَاتِنَا يُقِنُونَ اور دوسری بڑی کلی ہے یقین ایک ہے صبر دوسرا ہے یقین ایک ہے قوت ارادہ دوسرا ہے قوت استدلال ایک ہے دومین نیت کی قصد کی عظم کی ارادے کی اور دوسری ڈومین ہے علم کی تفکر کی تذکر کی تدبر کی عبارتوں کی سمجھ کی ریزن کی ریشنیلٹی کی تو یہ دو ہی چیزیں ہوں گی جہاں پر فساد ہوگا اس لئے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں رحم الالہ اگر انسان کی تحریک رکی بھی ہے اور مقام ملنی رہا یا مل گیا چھن گیا یا مل گیا تو سنبھالا نہیں جا رہا یا آگے بے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی یا نیت فاسد ہے یا اس کا علم فاسد ہے اس لئے اللہ کہتا ہے کہ اگر تُنہیں پہنچنا ہے زندگی میں کہیں اور تُو سمندروں کے رکھ موڑنا چاہتا ہے اپنے ساتھ اور تُو ریوروں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے اور تُو چاہتا ہے کہ تُو لوگوں کی زندگی کی ایک دھڑکن اور ایک احساس بن جائے تُو اپنی فیلڈ کا ایک دست تقادر سگنیچر بن جائے تو پہلی کلی ہے سبر کیونکہ بلیک اور وائٹ کے اندر سیاہ اور سفید میں انقلاب نہیں آتے جس پہ ہر شخص چلا ہو اس پر انقلاب نہیں آتے انقلاب ان رستوں پہ آتے ہیں جسے ہم گری کہتے ہیں انگریزی کے اندر اور انسپریشنل دنیا کے اندر کہ تالے اور سفید پہ تو ہر کوئی چل جاتا ہے گریزون ہوتا ہے جہاں پر نہ دشمن موئین ہوتا ہے نہ دوست موئین ہوتا ہے نہ سجن موئین ہوتا ہے نہ سیرت ملتی ہے اس کے اوپر حال کے وقت کی ماضی کے لوگوں کے ریفرنس تو مل جائے گا نہ اس کے اوپر مسائل کا حل آسانی سے ملتا ہے استاد نہیں ملے گا اس کے اندر آپ کو چلا ہی نہیں ہوگا اس رستے کے اوپر کوئی اور لوگ بیٹھے ہوں گے ڈرانے کے لیے یا اے تکی کردہ پہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر بننا مشکل کام ہے مگر اس کی ایک پوری انڈسٹری اسٹیبلشت ہے اس کے پیسے اس کی فائننس اس کی عزت اس کا مقام اس کے چار سال کے ایم بی بی ایس کے بعد تخصص کر کے بڑے بڑے ادارے کھڑے ہیں جا کے وہ کھپ جائے گا انجینئر کریں میکانیکل میں کریں کیمیکل میں کریں اس میں نیوکلئر میں کریں میٹلرجی میں کریں آگے کھڑا ہوگا محل آپ کو قبول کرنے کے اسی مولوی والی فیلڈ لاؤ آپ ہماری فیلڈ لیں درس اندامی کی کارٹ یہ ہے نا یہ کارٹ ہے جب ہمارے پر ٹیگ لگاوا ہے کہ یہ دکیان اسی باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ دہشت کرتے ہیں میں نے جب آج سے دو ہزار چار کے اندر اس سلسلے کو شروع کرنا چاہا اور گھر والوں کو میں نے بولا جا کے ریکارڈنگیں کرو گے تو میں نیجی باتیں نہیں کروں گا اوپر اوپر سے جاؤں گا اندر سے کلیجے سے نکالنا ہے شیخ آتر سے تو موبائل بند کرنے بڑھیں گے کیونکہ ہم نے پاکستان کو اپنا راز نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں اور کان سے آئے ہیں ہم نے تو درد بانٹا ہے لوگوں کا حمد دلائی ہے لوگوں کو تو 1999 میں میں آرمی میں سیلیکٹ ہوا میں اپنے والد کے پاس گیا میں نے کہا جی میں یہ کام کرنا میں نے فوج میں جانا ہے ہمارے والد صاحب نے مجھے آیا پتر پیسے کنے گئے انگر وہ کارو باری آدمی ہے میں نے کہا ڈیڈی پیسے تھا تو میں نے پتا نہیں ہے میں نے کہا میں تو پیشن واسطے جا رہے ہوں ملک دی خدمت ہے انہوں نے مجھے باہر بیج دیا امریکہ پڑھنے کے لیے دو ہزار چار میں مجھے پھر ایک اور چڑی میں نے کہا ڈیڈی میں نے آلم بننا ہے آلن نہیں آلم تھوڑا میں پنجابی سٹیل میں آگیا ہوں میں نے کہا میں نے کہا میں آلم بننا ہے میں درسنزامی کر لیا میں نے کہا پتر پیسے کنے ہیں میں نے کہا ڈیڈی دین پڑھا دین پڑھا ہندے کیڑے پیسے لما میں ویرہل میں گیا جامعہ سے تاریہ میرے بخاری کے شیخ محمود الحسن صاحب کے پاس اور بڑی ہی نیچ احساس کے ساتھ میں نے ایک شیخ الہدیس سے سوال کیا میں نے کہا اسطاع جی اے علم پڑھندے بعد پیسے کنے ہندے نے تو میں زلیل بھی مصبوظ کیتا اپنے ہاتھ کے اندر میں پوچھ بھی لیاو نہ کھولو انہوں نے کہا پتر میں اٹھارا سال تو بخاری پڑھا رہا گیارہ دور پہ دن دن کلیجہ پھٹ گیا میرا اے سندھی گل نہیں میرا دے کلیجہ ہی پھٹ گیا میں کہا پھائی اے آگدہ دریہ ہے تو تو ڈوب کے جانا ہوں تو یہ مشکل فیلڈ ہے ہاں اس میں ساری رنگ بازیاں چھن جاتی ہیں ایک انجینئر حرام کر لے کوئی نہیں کچھ کہے گا ایک ڈاکٹر شراب پی لے کوئی کچھ نہیں کہے گا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں اور چچا نہیں ہوتا یہ مشکل فیلڈ تھی گرے وہ ہیوسٹن اور پینسلوینیا کی لمبی لمبی بڑی بڑی لاکھوں ہزار میلوں کی یونیورسٹیوں سے غربہ یزربو ضربن فہوا غرب ان کی ضرب میں آکے بیٹھنا یہ آسان نہیں تھا جرجانی کی شرعہ میں آمل آسان نہیں تھا کہ عربی میں بار دس قسم دی ہون دی ہے استیانت دی ہون دی ہے متعددی ہون دی ہے بندہ کہے پایی what is he saying اے مشکل سفر سی اور ناف سرب کا استاد تو ویسے ہی کببہ ہوتا ہے انہوں ہوندہ پی کڑنا بندی دی کہتے ہیں نا کسی کے تکبرت آوازوں میں بدلنا ہو بیٹھ دے ہمارے پاس مدرسے میں ہم سیٹ کر دیں گے اس کو استاد جی لکھوی صاحب کو اللہ لمبی عمر اطاع کر رہے انہوں نے مارے سارے کیڑے نکالے اندر سے یہ مشکل سفر ہے عزتیں بھی بڑی ملتی ہیں پلکوں اور کندوں پہ بھی ایک عالم کو بڑا بٹھایا جاتا ہے لیکن مشکل سفر ہے جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر